السلام علیکم خوش آمدید مونا ڈونا کچن میں آج کی میری ریسپی جو ہے وہ کیٹرنگ کے حوالے سے ایک آرڈر آیا ہے تو وہ کیا تھا پرندے ہیں ہنٹیڈ برڈز ہیں میرے ریگولر کسٹمر ہیں جو پکواتے رہتے ہیں اور پرندے جو ہیں وہ دو تین قسم کے ہیں مرغابی کا گوشت ہے اور جیسے بھی ہے یہ میں گوشت اس کا دکھا دیتی ہوں آپ کو اس میں مرغابی ہے کوٹ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ان کے اوپر پر لگے ہوئے تھے ان کو دھویا ہے اچھی طرح سے میں نے آٹا لگا کے بھی دھولیں گے ایک دفعہ اور پھر ان کو بائل کریں گے اور میں نے اس کو بھناوا گوشت جیسے ہوتا ہے ویسے پکانا ہے خود تو یہ کمزور سے ہیں لیکن ان سے جو ہے وہ بہت طاقتور اور اچھی ڈائٹ ہے سردیوں کے لحاظ سے اور جن لوگوں کا شوک ہوتا ہے وہ پسند کرتے ہیں تو وہ احتمام بھی کرتے ہیں ہم پکائیں گے اپنے کچن میں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اچھے کومنٹس ان کی طرف سے تو مجھے ملتے ہیں آپ بھی کومنٹس کیجئے گا موناڈونا کچن میں آج کی ریسپی جو ہے وہ ہنٹڈ برڈز ہیں مختلف قسم کے ہیں سب کے نام مجھے نہیں آتے اور برڈز کی پہچان نہیں ہے بہرحال انہی سے پوچھا تو اس میں مختلف پریندے جو ہے وہ شامل ہیں چلیئے ہم تیار کرتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تین میڈیم پیاز ہیں تو ایک پیالی بھر کے جو ہے وہ لسن کے جوے ہیں وہ میں اس میں استعمال کروں گی لسن میں زیادہ استعمال کرتی ہوں اور ادرک کا بھی استعمال کرتے ہیں ایک یا ڈیڑھ ٹماتر جو ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی گوشت کو میں نے بوائل کر لینا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے اپنے مسالوں میں سرخ میچ ہے تو ایک کھانے کا چمچ حلدی نمک اور میچ ڈال کے اس میں پانی شامل کروں گی اور پریشر ککر سے ویٹ لگا دوں گی آدھا چائے کا چمچ آپ اس میں حلدی ڈال لیں اور ایک کھانے کا چمچ ہے وہ میں نمک شامل کرتی ہوں پھر ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں گے اور چھوٹے بڑے پریندے ہیں بہت زیادہ اس کا ہارڈ میٹ تو نہیں ہے جلدی سے گل جائے گا لیکن پھر بھی پریشر ککر میں ہی میں اس کو پکاؤں گی مسالہ اور گوشت گلانے کے بعد جو ہیں گوشت تو گل گیا لیکن ابھی جو لسن پیاس ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہے اس کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں دوبارہ ویٹ لگایا تو گوشت بہت زیادہ گل جائے گا اس کو میں نے نکال لیا ہے اور یہ پانی ڈال کے اور تھوڑا سا پانچھے لسن کے جوے کے برابر جو ہوتی ہے وہ ادرک جو ہے وہ میں نے اسی مسالے میں تھوڑے سے گلے وے مسالے میں ڈال کے گرائنڈ کر لی ہے گھی ڈالا ہے اور ہم نے اب اس کو بھوننا ہے بہت اچھے طرح سے تاکہ ہر طرح کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے پیسے تو آٹا لگا کے دھونے سے اور پھر دوسری ٹپ جو ہوتی ہے وہ میں ابلتے پانی میں گوشت کو ڈال لیتی ہوں تو بہت زیادہ جو ہے وہ صفائی بھی بہتر ہوتی ہے صفائی کا میار بہت اچھا ہو جاتا ہے دوسرا کسی بھی قسم کی سمیل جو ہے وہ اسے ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو جب پیسے خرچ کرتے ہیں یا لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں تو محنت کر کے بھی کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگلے کی جو حق جو ہے وہ ادا ہو اور اب بھی جو ہے وہ بالکل جائز اور حق جو ہے وہ اپنا رسیب کرے ان سے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے ان کے کومنٹس مجھے ملیں گے مونانڈونا کچن پر آپ فرس ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے کچن میں شکار بھی بنتا ہے فروزن فوڈ کے حوالے سے ریسپیز ہوتی ہیں فن ٹائم ہوتا ہے ولاغ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں کیٹرنگ کا کام کرتی ہوں تو کھانے شادی بھی آ کے یا گیٹ ٹوگیدر ہے تو پارٹیز کے لیے بھی کھانا بنایا جاتا ہے میں اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ اپنے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی اور گجرانوالا شہر میں ویسے بھی کھانے پینے کا بہت شکین لوگ رہتے ہیں اور کھانے پینے کے معاملے میں بڑے سنسیر ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے اور کس وقت کھانا چاہیے تو یہ گوشت جو ہے وہ اچھا گلہ ہوا ہے بھوننے کے بعد اس میں صرف ایک دو چیز کا اضافہ کرنا ہے وہ ہے گرم مسالہ جس میں سارے مسالے شامل ہوتے ہیں گرم مسالے کے مطابق وہ ڈالتے ہیں اور کھانا ریڈی ٹو ڈیلیور اجازہ دیجئے کسی اچھی سی ریسپی کیٹرنگ آرڈر انشاءاللہ ملتے رہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اجازہ دیجئے سبا کمر کو